اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کیا کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا فرمائے اور اس سے مجرد یہ تقاضہ کرے کہ مجھے مانو اگر یہ ہوتا تو اگرچہ پھر بھی اللہ کی مہربانی تھی لیکن بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا کہ یہ جبر ہے جس کے تحت نظام کو چلایا جا رہا ہے اس نے سمجھایا بہت شفقت اور محبت سے اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے مانو اور اس ماننے کے لیے جو دلائل تمہیں چاہیے میں وہ بھی فراہم کر دیتا ہوں وجود بنا انسان کے شعور نے ترقی پائی روح عالم عمر سے لائی گئی اور عالم خلق اور عمر کو الگ کر دیا گیا اس وجود اور شعور کے ساتھ ایک چیز ڈال دی گئی اور اس کو فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہا انسان کے نفس کو اس کے اندر رکھا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہا اور کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ نے فطرتا ہدایت دی اور وہ تقوی کے سمندر میں غرب ہوئے اور کچھ لوگ تھے جن کو فسک و فجور اور لذات اور آنکھوں کے روشن اور دل کے اندھے پیدا کیے گئے اور رفا کا جو مقام تھا اور واسلین باللہ اور کاملین جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ کی معرفت اس کو تیہ کرنے کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا دی اللہ نے اس مقام تک شناسائی دی جہاں پہنچ کے دل حقیقت سے بغیر الفاظ کے ہمکلام ہوتا ہے الفاظ کی مصیبت یہ ہے کہ یہ معانی کو محدود کر دیتے ہیں اور جب اللہ کی کامل معرفت کہ اس کے بغیر ہم کوئی تعبیر کر نہیں سکتے کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہاں پہنچ کے کلام تجھ سے نظر کو بڑے عدب سے ہے یہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا اس ایک مصرے میں سمندر اس نے بند کر دیا ہے رحمہ اللہ فیض فیض نے کہا ہے ہوا ہے جب سے دلے ناسبور بے قابو کلام تجھ سے نظر کو بڑے عدب سے جب معرفت انسان میں فطری طور پر شعور کے درجے تک پہنچتی ہے تو پھر اللہ سے شناسائی اور اللہ سے مناجات اور حقیقت تک رسائی الفاظ کی محتاج نہیں رہتی اور دل خود اس سے کلام کرتا ہے بغیر الفاظ کے اور معانی تک پہنچتا ہے اور جو چیز اللہ نے کہا کہ مجھے مانو اور اس کے ساتھ دلائل بھی فرام کر دیئے دو باتیں کر دیں انسان میں نفس کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ شعور کے ساتھ وجود کے ساتھ خلق کے ساتھ اللہ نے عقل کو بھی پیدا کی پچھلی مرتبہ جو عرض کر رہے تھے کہ ہماری اگلی نسلوں کی اور جب ہم لوگ ایک نسل میں تھے تو اس وقت بھی جو بہت بڑا پرابلم دنیا میں پیش آیا اور انلائٹنمنٹ کے اور جدید اور روشن طبقہ جنہیں انلائٹنمنٹ کے سپیلنگ بھی ہماری طرح نہ آتے ہوں ان سب احمقوں نے عقل کو محدود کیا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ جس آگ میں جل رہے ہیں یہ آگ در حقیقت پانی ہے جس میں وہ تیر رہے ہیں اللہ نے کہا مجھے مانو اور اصل میں ہوں اصل میرا وجود ہے اصل میرا ہونا ہے تم نے جانا ہے اور اس بات کو کہنا سننا دیکھنا اور اس پر حال تاری کر لینا ہے کہ میں ہوں اور تم کچھ نہیں اس عقل کی ایک قسم بنا دی اور کہا اچھا ہم بہت مہربانی کرتے ہیں بہت احسان فرما رہے ہیں کہ تم اپنی عقل سے اشیاء کا تجزیہ کرو اور اشیاء کی جو میکینکس ہیں اس کو جانو اور اس جاننے کے بعد گواہی دینا کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں انلائٹنمنٹ کے اور ہماری ان نسلوں کا عذاب اور مصیبت یہ ہے سب سے بڑی کرپشن انہوں نے کی ہے دنیا میں یہ جتنے آج کل کہتے ہیں کہ فلان سیاستدان اور فلان نے کرپشن کی اور کرپشن کی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ کرپشن کے مرتقب ہو رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑی کرپشن یہ ہوئی ہے کہ اس عقل کو استعمال کیا اشیاء کا تجزیہ کیا پانی کا تجزیہ کیا آگ کا تجزیہ کیا سونے اور چاندی اور دھاتوں کا تجزیہ کیمسٹری میں کرتے رہے اس حد تک عقل اپنی کو محدود کیا اور اس کے بعد کا جو مسئلہ تھا کہ تم مانو یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے کٹ کے مخلوق مخلوق سے جا کے مل گئی اور خالق سے کٹ گئی اور جتنا نساب تعلیم بنا وہ اس بنیاد پر بنا کہ جتنا کچھ اس کائنات میں ہے یہ سب کا سب اناثر کا مرکب ہے یہ سب کا سب اناثر کا مجموعہ ہے یہ گیس ملتی ہے تو یہ کر دیتی ہے یہ کانی ملتا ہے تو یہ کر دیتا ہے سالڈ اس کے یہ کر دیتے ہیں یہ جتنی قسمیں توانائی سمیت چاروں قسمیں یہ آپس میں اختلاعات کی وجہ سے کائنات کو پیدا کر رہے ہیں فنا کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو دوسرا سبق آگے تھا کہ یہ خود کچھ نہیں ہے وہاں روم نے مصنوی میں یہ کہا انہوں نے کہا کہ آب و آتش یہ جو پانی دیکھتے ہو آگ دیکھتے ہو مٹی دیکھتے ہو یہ جو اناثرِ اربع پرانے زمانے کے مطابق بامنو تو مردہ با حق زندہ میرے اور تمہارے نزدیک یہ سب کے سب مردہ ہیں بے جان ہیں اللہ کے نزدیک یہ جاندار ہیں اس کی مخلوق ہے اسی لئے اللہ کہتا ہے اور تیرے پرردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کتنے لشکر ہیں اس نے ایک لشکر کو اٹھا دیا اور ہوا سے کلو کہا کہ چلو سبع علیہ علیم و ثمانیت ایام اللہ نے کہا کہ سات دن اور آٹھ راتیں وہ مسلسل ہوا چلتی رہی اور جتنی سمین پر چیزیں تھی اس مخلوق کو زمین کو سب کو مخاطب کیا اور انہوں نے اس علاقے میں جہاں پیغمبر کی نافرمانی کی گئی تھی جو زمین آتی تھی سب کو تحس نحس کر کے رکھتی اللہ نے عقل کی دونوں کس میں بتا دی اس نے کہا اشیاء کا تجزیہ اور تجزیہ کے بعد یہ ماننا کہ اللہ کی پیدا کر دیں سب سے بڑی کرپشن اس عقل کی یہ ہوئی کہ میں یہ سکھا دیا کہ یہ ایسے اور یہ ایسے اور یہ ایسے اور اس کے بعد جس حقیقت تک پہنچنا تھا وہ حقیقت اللہ کا عشق تھا وہ اللہ کی محبت تھی اس کا احسان تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا تھا کہ جتنی اشیاء آپ نے پیدا فرمائی ہیں انہیں میری خدمت کے لیے لگا دیا کیا 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 آپ نے احسان فرمایا اور مجھے صرف اپنی معرفت کے لیے چھوڑ دیا اور طلب اور پیاس رکھ دی یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا کی نگاہوں سے اب اوجل ہو گئی موسیقی